موسیقی دیوی اور سجنوں دلی ویر کی اور سے اب آ رہی ہیں نیکی موسیقی دابر چمر پراش پرو رسلنگ لیگ پاورد بائی تھمز اپ میں ہریانہ ہیمرز کی اور سے آ رہی ہیں گیتی کا جاکھا موسیقی اور کچھ شروع میں شروع ہوتا ہوا جہاں بہت بڑا مقابلہ جیسے آپ نے بلکل سہی کھا ہے آز اگر دلی نہیں جیتی تو دلی ان کے لیے بہت دو رہ جائے گی واپس آنا بہت کٹھن رہے گا موسیقی جیہاں بلکل نرائک مقابلہ ہے یہ ہریانہ اور ڈلی کے بیچ اور یہ گیتی کا جاکھر اور نکھی سامنے سامنے اور نکھی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں پریزیڈنٹ کپ ہوا تھا اس سال اس پر سلور میڈل جتنے والی جو بھارتی اٹین تھی اس کی وہ صدد سے تھی اور اس کے علاوہ ورلڈ چیمپرشپ لاؤز ویگس میں بھی انہوں نے بھاگ لیا تھا بھارتی دل کا موسیقی 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 جو ہے وہ سینئر نیشنل میں سلور میڈل انہوں نے جیتا تھا نیشنل گیمز کی بھی سلور میڈلسٹ ہیں اور یہاں ہاتھ کو وپرید دشا میں موڑا جا رہا تھا اور سپر آپتیر کی انہوں نے اور ریفری نے وہ پکڑ کو چھڑوایا اور فیلحال سکینڈنگ پوزیشن پر کشتی ہے فیلحال اس مقابلے میں ایک شونے سے آگے ایک اپنا خاتہ کھولا ہے اگر نکی کیا بات کر اپنا خاتہ کھولا ہے ایک شونے سے آگیا اور بڑا شروع میں اگر آپ مل جاتی ہے تو وہ منوپل بڑھتا ہے آپ کا بشواس بڑھتا ہے وہ بہت اہم رہتا ہے لگ باگ ڈیڑھ منٹ نکل چکا ہے اس مقابلے میں پہلا راؤڈ جا رکھئے تین منٹ کا پہلا راؤڈ اس کے بعد دوسرا راؤڈ بھی تین منٹ کا نکی پر بہت بڑا دباو آپ ایک شاؤں کا دباو اور سب سے بڑی بات ہے آپ ان کے چہرے کی جو ہاو ہاو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا مانسک دباو منوگیانی گروپ سے دباو محسوس کر رہی ہے نکی کیونکہ ڈو اور ڈائی والی ستھی ہے ڈلی کے لیے ڈلی ویر کے لیے جیہاں بلکل کرو یا مرو اور وہ ظاہر ہے ان کی ایکسپریشن سے نکی حالانکہ ایک پوائنٹ ابھی بھی اس پہلے لاؤڈ میں آکے ہے لیکن وقت بہت جلد یہاں پر نکل جاتا ہے جب بلکل اور آیا جب یہ بھی لگتا ہے کہنے کہیں ہر ہر دیلوان کی ہر مہیلہ بھی اگر بریسلر روز کا اپنا انداز رہتا ہے اپنی اپنی ڈپلی اپنا منا راک اور اسی انداز سے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں ابھی فرحال ملکتا ہے دونہ پڑھا کر رہے ہیں ایک کا کوشن دیا ایک وارننگ دیا ہے یہاں پہ امپائے ستھی دے ملک نے اور جو پیسیوٹی ہوتی ہے پیسیوٹی دی گئی تھی اور دوسرے ہاف میں بھی پیسیوٹی دی جا سکتی ہے کیونکہ نرسنگ یادف کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا منگولیا پہلوان کی خلاف ورلڈ چیمپنشن میں دوہزار پندرہ میں جو کی لاس ویگرز میں ہوئی تھی وہاں چار منٹ کشتی کے ہو گئے تھے اور ایسی ہی پیسیوٹی ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی تھی اور ایسا ہی کچھ یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں اپنے ارادوں کو اور بلند کرنا ہوگا سجیت مان اور گیان سنگھ اور ادھر ہریانہ کے کوچ ایک شنکی بڑک بنائے ہوئے نکی جیسے جیسے سمیں آگے بڑھتا ہوا بھارتی اکشتی پریمیوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی جہاں اس راؤنڈ میں یہاں سمیں شیش نہیں ہے لگ بک آپ پانچ سیکنڈ شیش تو لگ بک کیا سکتے ہیں برابری پہ یہ پہلا راؤنڈ سمافت ہوگا اور جیا جا آجی شہد انتظار کر رہے ہیں کب آپ یکیشور آئیں گے اور دھماکہ یہاں پہ دکھائیں گے اپنا پردیشن فلان دوسرا راؤنڈ آرام ہوتا ہوا نکی کو ایک شنکی بڑھت ہے اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ نراغ رہ ستا ہے جیان نشطور پر اور چھپٹا ہر دونوں پہلوانوں کی طرح سے دکھائی دے رہی ہے اور اپنے بائے پہترے پر آگئے پہتروں میں لگا تھا پریورتن کر رہی ہیں سمیں اور یہ دیکھی ابھی ایک شنکی بڑھت ہے اور یہاں کھپچڑے سے گراتی ہیں یا ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے اس کا اس کا کھیج کر پرہار کرتی ہیں کیونکہ خطرہ اس وقت ہریانہ کے اوپر ہے اور نشططور پر میں کہوں گا کہ یہ برابری سوچک انکھ ہو سکتا ہے انوپ سنگھ اور ایشوردھائیہ فریانہ کے کوچس اور صلاحکار اور تھوڑی سی چھٹ پٹا ہٹ گیتی کا پہ اور رنگ نیتی سمجھ میں آگئی شروع سے یہ کہ دلیویر جو ہے پورے آخرمن کے ساتھ اُترے گی اس اس باؤٹ میں تین ایک سے پیچھے یہاں پر پورا موقع کہ ایک اور باؤٹ جیت لئے اور پھر کانٹے کا ٹکر آگئے یہ کیونکہ اگر یہ بھی ہار جاتے ہیں پھر بہت مشکل ہے بہت کٹنائی بڑھ جائے گی اور کئی نہ کئی ملکتا ہے کہ جو سوچ ہے اگر سکرات پر نہیں رکھیں گے پھر مشکلیں بڑھیں گی دلیویر ٹیم کے لیے پر جو عام کنٹرول ٹیکٹس اب جو دکھائے ہیں دونوں ہی فیرمان نے ملکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھنا ہوگا اور اب پھر سے ایک بار مقابلہ کے روکتے ہوئے آم پہ ریفری مقابلہ کچھ دیر کے لیے رکا ہوا اور پھر سے مقابلہ شروع ہوا اور جو گردن ہے وہ اندر کر کے جو فرکنی دھو بھی لگاتی ہیں اس کا درشک بہت ہی جو کشتی پریمی جنتا ہے بہت ہی بیٹا بھی سنظار کر رہی ہوگی اس پر باہرلی ٹانگ کا پریچے دیا تھا لیکن اس کا ہمیں زیادہ وشواس میں کم کوئی فائے اس کا لاب نہیں ہوا اور یہ ہاتھوں کو دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ جیتنے والے الگ چیزیں نہیں کرتے وہ چیزوں کو الگ طرح سے کرتے ہیں اور وہی یہاں پہ کرنا ہوگا نکی کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے اور جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جیتنا ہے تو ملتے ہوئے بھار دکیلہ گھتی گانے بھار دکیلہ اور شہد جو کوچھ ہے یادہ خوش نہیں جیہاں پہلے ان کا پاؤں بھار گیا تھا انکھ خویا اور اس کے بعد برابری سوچک انہوں نے بٹورا لیکن یہ ہی اگر سکور رہا تو نشطور پر رہنا یہ مقابلہ جیت جائے گا کیونکہ نیامانوسار جدی آپ بڑا انکھ بٹورتے ہیں اور جب سکور نردھاری سکور نردھاری سمیں تک سکور برابری پر رہتا ہے تو سب سے پہلے بڑا انکھ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد قوشن انکھ دیکھا جاتا ہے اور پھر انتیم جو سٹیٹی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے آخر میں انکھ لیا ہے سو سونار کی ایک لوہار کی جس طرح سے واپسی کی اتکانے باؤٹ میں باؤٹ میں مجھے بتاتا ہے کہ کتنا تجدبہ ہے کتنا ایکسپیرین سے در سال سے سرکٹ پہ ہے جو بڑا انکھ ہے وہ بھی ہریانا کی گیتکا نے لیا ہے کیونکہ ایک ایک کنک بٹورے ہیں نکی نے اور دو بڑا انکھ ہے اسی آدھار پر ہریانا کی پہلوان گیتکا کا پللا بھاری اور یہی کارنے منو جیسے آپ بار بار کے رہے ہیں نکی کو یہاں مکتہ دکھانی ہوگی کیونکہ تک ڈیفینسیو رہیں گے پھر مشکلیں بڑھیں گی دو دو پہ برابری یا سبے شیش نہیں الگ بک تیز سیکنڈ تشاہ پہ کچھ الگ کرنا ہوگا جی ہاں بلکل ڈبل لیک اٹیک اور گٹرنج میں ماہر مانی جاتی ہے لیکن گٹرنج کی ستی تبائے گی جب وہ گاؤن پر لائیں گے سجیت مان کی دھڑکنے بڑھتی ہوئی ڈلی ویر کے کوچ اور یہاں پر دو دو سے برابری ڈلی پر محض تیرہ بارہ تیرہ سیکنڈ باقی اب تو دس سیکنڈ سے کم لے گئے منوچ جینا بلکل ڈھڑکنے بڑھتی ہوئی اور ایک طرح سے مقابلے کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بھارلی ٹانگ کا پریچہ دینے کی کوشش کی تھی اس بار ہتاشا میں آخری شنوں کی کشتی اور اسی کے ساتھ ہی یہ مقابلے میں نکی پراجیت ہوئی ناصر پراجیت ہوئی بلکہ ڈلی ویر کو بھی اس مقابلے میں پراجیت کا سامنا کرنا پڑا یعنی کی اب چار ایک سے آگے ہریانہ ہیمارز کی ٹیم اور ایک بڑا فاصلہ انہیں تہہ کر لیا ہے یہ جو واپسی کرنی ہے ڈلی ویر کے لیے اس مقابلے میں بہت کٹے نظر آ رہا ہے ایک دب دوا دکھایا ڈلی ویر کی ٹیم نے اور دیکھیں ان کا کھیمہ کتنا خوش ہے یہاں پہ ہریانہ ہیمارز بڑیا چیت ایک پر پھر درج کرتی ہوئی اس مقابلے میں گیتی کا جاکر جنہوں نے مقابلہ چیتا ہے اور اب چار ایک سے آگے ہریانہ ہیمارز کی ٹیم موسیقی موسیقی